وزیر خارجہ شاہ وموت قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں براہ داستی چلتے ہیں اگر کی ماغنر ہو سکتی ہے اس کی طرف آپ کا اشارہ تھا اور حکومت کی طرف سے کوئی ماغنر خاص طور پر ان صحافیوں کی جن کا نام یقیناً مناسب نہیں تھا لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آدمے موجود نہیں ہیں لیکن ان کی فیملیز توجہ کی مستحق ہیں تو میں نے آپ کی ان سب باتوں کو سنا اور نوٹ بھی کیا اور انشاءدہ جو بھنکے ہو سکا اس میں آپ کی حضرت کرنے کی پوشت کر رہا ہے اب آپ نے حراف صدر رسولہ ملتان فقیر انجم صاحب نے بھی فرمایا اور آپ نے بھی ذکر کیا اس نے شیفٹری نے بھی ذکر کیا کہ ہمارے بہت سے کیمرمن اور صحافی اس وقت تباہوں کو شکار ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جبری رخصت پر ان کو بھیجا جا رہا ہے اور کچھ پریشانی سے تو جا رہے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ رخصت پر بھیجنا اس سے حکومت کا کچھ تعلق نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں آپ سے پڑھے لکھے لوگ بھکے ہیں حکومت نہ آپ کو رکروٹ کر سکتی ہے نہ آپ کو بخاص کر سکتی ہے نہ آپ کو جبری روسر پر بھیج سکتی ہے پریس پاکستان کا اور سارا پرائیلس شیکٹر کے کنٹرور میں ہے سرکاری اخبارات کی پہنچ بھی آپ کی علمیں کتنی محدود ہیں اور سرکاری جو الیکٹرونک میڈیا ہے اس کی پہنچ بھی جو ہے وہ آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا جو الیکٹرونک میڈیا ہے اس نے پچھلی ایک دہائی میں یا اس سے زیادہ سن دو ہزار دو سے اس کی گروٹ میں نمائع اضافہ ہونا پھر ہوا اور آج دو ہزار انیوز ہے تو تقریباً یہ ستہ سال کا جو پیرد ہے اس پیرد میں پاکستان کے الیکٹرونک میڈیا نے بے پناہ گروہ کیا اس میں نیشنل چینلز بھی ہیں اس میں ریجنل چینلز بھی ہیں اور کچھ میں کچھ چینلز ایسے بھی ہیں جو سٹی تک محدود ہیں اور اسے ایکسپانشن سے یقیناً بہت سے لوگوں کو نئے مواقع بھی ملے روزگار کے نئے انکانات بھی پیدا ہوئے نئے تقافی کھلے نئے بیرو کھلے اور نئی ٹیٹیٹ و جوبز کریئٹ ہوئے اور اس میں لوگ مستقید ہوئے اس سیکٹر کو سسٹین صرف سرکاری اشتہارات نہیں کرتے اور اگر یہ کوئی دعصر دیتا ہے کہ سرکاری اشتہارات سے الیکٹرونک میڈیا جنتا ہے تو دنیا کا تجرباز کے برقص ہے آپ پڑے نکھے لوگ ہیں انٹرنیٹ کا زبانہ ہے پرسرچ کر سکتے ہیں آج میڈیا جتنا ہے ورل وائٹ اس کا انحسار پرائیویٹ شیکٹر کی اشتہارات پر ہے اور انباغ بدر رہے ہیں تو اس میں جہاں بے پناہ گروت ہوئی آپ نے دیکھا کہ ہمارے بہت سے بہت سے پاکستان کے صحافیوں کو اپنا ملحہ مرمانے کا موقع بھی ملا وہ آج ہاؤس ہورڈ نیمز ہیں جو پہلے اخبارات میں آرٹکل دیکھا کرتے تھے آج پوری کون گوز ان کے چہرے سے شاہد وزیر خارجہ شاہم عمد قریشی مولتان میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ٹیلیویجن سکرین پر کہ وزیر خارجہ شاہم عمد قریشی جو ہیں وہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں موسیقی